یہ تقریباً 20-30 فٹ گہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان پروپرٹی انویسمنٹ کی طرف سے خشام دید میں بجیو اللہ آج آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں سب خیلے سے ہوں گے میں پی بلوگ کا اوورویو دینے جا رہا ہوں سٹریٹ کا کیا صورتحال ہے اور میں بلکل پی بلوگ کے پاس کھڑا ہوں اور یہ مین بولی ورڈ ہے مین بولی ورڈ یہ سیدھی ملڈی گارڈن بیس ایم انڈینگ ہو جاتی ہے ایس بلوگ کو رستہ ہے اور یہ آپ سامنے دے سکتے ہیں یہ کنال کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں یہ اس کوٹھی کا روم ہے اور آگے جو ہے وہ استبل بناوا ہے گھوڑوں تو میں آپ کو وزٹ کراؤں گا اس میں سٹریٹ کی صورتحال بتاؤں گا یہاں پر بجیل لگی ہے کہ نہیں گیس ہے کہ نہیں اور یہاں پر انویسمنٹ کرنا کیسا ہے لانگ ٹرم کے لیے کریں گے یا شورٹ ٹرم کے لیے کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ یہاں پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر پلوٹ سستے بھی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے جو ہے وہ آپ کو مناسب مل جائیں گے تو چلیں آئے میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں مین جو میجر روڈ ہے پی بلوک کی میں وہاں پر آ چکا ہوں اور پی بلوک جو ہے یہاں پر ابھی پول وغیرہ لگ چکے ہیں سٹریٹ لیٹس یہاں پر ابھی نہیں ہیں ابھی سٹریٹ لیٹس جو ہے وہ دور دور تک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے اور بجلی جو ہے وہ انہوں نے پہنچا دی گئی ہے مطلب کہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بندبست کر دیں گے گھر بنانے کے لیے اس کے ساتھ آپ کو میں سٹریٹ کی بھی صورتحال دکھاؤں گا اور گھر یہاں پر گنے چونے بنے گئے ہیں وہ دیکھیں وہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تقریباً آٹھ دس گھر جو ہیں وہ یہاں پر بنے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو سٹریٹ کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً کچھی ہیں سٹریٹ کچھی ہیں یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلنگ ایریا بہت زیادہ یہاں پر یہاں پر اس سوسائٹی پر جو ہے وہ سوری جس بلوک کا فیلنگ ایریا بہت زیادہ ہے اور فٹ پاتھ کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ کی صورتحال ہے فٹ پاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بنے ہوئے ہیں کہیں پھر ٹوٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور سٹریٹ ساری ابھی کچھی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ فیلنگ ایریا ہے فیلنگ ایری کی وجہ سے روڈ جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے شاید یہ پریس کر کے دوبارہ سے سٹارٹ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ انہوں نے بنائی تھی لیکن یہ ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا یہاں پر ابھی ڈیویلیپمنٹ ہونی ہے لیکن ڈیویلیپمنٹ ہوگی ہو سکتی ہے پی بلوک میں اس کا پی بلوک کا مہتر ہے کچھ کہا نہیں سکتا یہ سٹریٹ کی صورتحال ہے اور تقریباً یہ جو ہے نا یہ سارا فیلنگ ایری ہے یہ بلوک میں ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ جو پرائس کی صورتحال جو ہے پرائس آپ کو یہاں پر تقریباً سولہ لاکھ روپے سے سولہ نہیں سولہ بھی آپ کو مل سکتی ہے لیکن یہ آپ کو نا تقریباً سترہ لاکھ روپے سے یہاں پر پلوٹ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے نورم سب سے گھنڈا پلات جیو جسے کہتے ہیں نالے کے پاس وہ آپ کو سترہ لاکھ روپے تک مل جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی دکھا دوں یہ ساری یہ نالا ہے پی بلوک کا نالا یہ تقریباً تیس بیس تیس فٹ گہر ہے ٹھیک ہے بیس تیس فٹ گہر ہے ٹھیک ہے یہ سارا یہ کھائیوں کو فل کیا گیا ہے گھر یہاں بنائے گئے ہیں فلنگ اریے کا بس ایک یہ نقصان ہوتا ہے فاؤنڈیشن میں آپ کا خطر زیادہ خرچہ آ جاتا ہے فاؤنڈیشن میں باقی اتنا ایشو نہیں ہوتا اگر آپ یہاں پر انویسمنٹ کریں لانگ ٹرم کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور دوسرہ یہ کہ ابھی ہو سکتا ہے یہاں پر ڈیویلپنٹ جو ہے وہ تیز ہو جائے کیونکہ ایس بلوک ساتھ لگتا ہے تو ہیڈ آف جو ہے وہ قریب لگتا ہے تو یہ قریب پھر جتنے بھی بلوک سے ان کو یہ ڈیویلپ مزید کریں گے سٹریٹ وغیرہ دوبارہ سے کریں گے سٹریٹ بن گی تو بجلی آ گئی اور سٹریٹ بن گئی تو پھر جو ہے اس کے پلوٹ کیمتیں مزید ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کی بھی صورتحال دے سکتے ہیں یہ فیلنگ ایریہ سارا فیزیکلی ویڈیو میں دکھار نہیں سکتا ہے فیزیکلی بھی پسر چل جاتا ہے کہ فیلنگ ایریہ ٹھیک ہے سارا تقریباً سیونٹی پرسنٹ پی بلوک میں آپ فیلنگ ایریہ پائیں گے ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ کٹیں گے ایک دکھا نکل آئے لیکن مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ فیلنگ بغیر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اوورویو اچھا لگا ہوگا اپنا فیڈ بیک جو ہے کون باپسن ضرور دیجئے گا اور بیریہ ٹاؤن فیس دی ایچے میں اور ملٹی گارڈن بی سیونٹین میں اور اس کے ساتھ نیو سیڈی فیس ٹو میں آپ کہیں بھی پرابرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا پرابرٹی جو ہے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے راتہ کر سکتے ہیں میرا وارس ایپ نمبر بھی ہے زون کا وارس ایپ نمبر ہے اور یو فون کا جو ہے وہ میرا کال کال کا نمبر ہے ٹھیک ہے آپ اس سے مجھے کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ